اسلام علیکم دوستو آردو بیسٹ وی لوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ لوگوں کو دنیا بھر میں ایسے عجیب و غریب دس پل دکھانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ جائیں گے شاید آپ لوگوں نے یہ پل پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے نمبر ایک دوستو بات کرتے ہیں ہیڈرسن ویز برج کی جو کہ یہ برج سنگاپر میں واقع ہے اس برج کی بناور دیکھ کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور جو بھی اسے دیکھنے کے لئے آتا ہے تو اس کی بناور دیکھنے کے لئے ہی آتا ہے اور اس برج کی لمبائی نو ہزار میٹر ہے نمبر دو لکی نوٹ برج دوستو یہ پل چین میں بنا ہوا ہے دیکھنے میں کافی عجیب و غریب لگتا ہے یہ برج چھے سر چھے فٹ لمبا ہے اور اٹھاتر فٹ اونچا ہے یہ برج پیدل لوگوں کے لئے بنا ہوا ہے اور اس کو دیکھنے میں ایک جال کی طرح لگتا ہے نمبر تین دوستو اب بات کرتے ہیں ٹون سیلز برج کی جو کہ یہ برج انگلینڈ میں واقع ہے اس برج کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے کھل سکتا ہے یہ برج پچھے تر فٹ لمبا ہے اور اس برج کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی بوٹ یا جہاز اس کے نیچے سے بہ آسانی گزر جائے نمبر چار دوستو اب بات کرتے ہیں پیتھن برج کی جو کہ یہ پل نیدر لینڈ میں واقع ہے اس برج میں اسٹیل کا استعمال کیا گیا ہے دوستو سن دو ہزار دو میں اس برج کو سب سے بیسٹ فٹ آور کا بھی عزاز مل چکا ہے نمبر پانچ دوستو اب بات کرتے ہیں بینپو برج کی جو کہ یہ پل ساؤتھ کوریا میں واقع ہے یہ ایک ندی کے اوپر بنایا ہوا انوکھا برج کافی مشہور ہے یہ برج ملٹی فنکشنل برج ہے اس کی کل لمبائی چودہ سو پچانوی میٹر ہے اور رات کو اس برج کا نظارہ پرکشش لگتا ہے نمبر چھے دوستو اب بات کرتے ہیں آئیز لینڈ ان دا مور برج کی جو کہ یہ برج آسٹریلے میں واقع ہے اس برج کی عجیب بناوٹ ہے یہ برج اسٹیل اور شیشے کا بنا ہوا ہے دوستو یہ ایک حیرت انگیز برج ہے نمبر سات دوستو بات کرتے ہیں سرکولر لگونہ گارزون برج کی یہ برج گارزون اروگے میں واقع ہے دوستو یہ برج ہے روچا اور مالا ڈونا ڈو شہر کو آپس میں جوڑتا ہے اور اس برج کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر ایک ہزار گاریاں ایک ساتھ جا سکتی ہیں نمبر آٹھ دوستو اب بات کرتے ہیں ڈریگن برج کی جو کہ یہ برج ویتنا میں واقع ہے یہ برج اپنے نام سے جانا جاتا ہے اس کے اوپر ڈریگن بنایا ہوا ہے یہ برج تقریباً دوہزار ایک سو پچاسی فٹ لمبا ہے دوستو رات کو دیکھنے پر یہ برج بہت خوبصورت دیکھتا ہے نمبر نو دوستو بات کرتے ہیں انفینیٹ برج کی جو کہ یہ برج ڈنوارک میں واقع ہے یہ برج بلکل گول ہے اس پر لوگ آرام سے پیدل گھوم سکتے ہیں نمبر دس دوستو اب بات کرتے ہیں اشیما اوہاشی برج کی یہ برج جاپان میں واقع ہے یہ برج دیکھنے میں کافی خطرناک لگتا ہے اور دور سے دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اس پر چڑھ ہی نہیں سکتے اس برج کی لمبائی ستارہ میٹر ہے اور اس کی چوڑائی گیارہ میٹر ہے دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو کرس کریں تاکہ آپ لوگ کو نئی اپ ڈیٹ ملے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ